یا خود پورا حلقے کے مجلسی رکود اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے مستقبورے بستی میں ایک بڑے افثانی کی عرصہ شریف میں شرکت کی اس عرصہ شریف کے موقعہ محفل نات کا بھی احتمام کیا گیا تھا جس میں شرعہ اکرام نے بھی شرکت کی اور بعد ازہ عرصہ شریف کا احتمام کرنے والے ذمہ داران نے اور یا خود پورا رکود اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات بھی بتائی مستقبورے کے بستی میں ایک بڑے افثانے کی عرصہ مبارک میں شرکت کا موقع ملا جو ایک سو پچیس سالہ عرصہ شریف کی تقاری بنقید ہوئے جس کا آج اختتامی دین ہے حضرت پتر والے صاحب کے نام سے مشہور ایک ولی صفت پائے بزرگ سید عبداللہ شاہ خادری المعروف حضرت پتر والے صاحب رحمت اللہ علیہ ایک سو پچیس وہاں ان کا عرصہ مبارک منقید ہوئے جس کے آخری تقریب آج نغمہ چشتیا کے اختتام کو پہنچ رہی ہے تقاری اور یہاں کے بارگاہ کے سجاد نشین مولانا عبدالمحمدین صاحب جو مسلسل پندرہ دن سے عرصہ شریف کی تقاریف میں مصروف ہے اس تقاریف میں خاص بات یہ ہے کہ جو مشہورہ منقید کیا گیا ترہی جس میں یہ شت رکھی گئی تھی کہ ایک سو پچیس شورہ حصہ لیں گے اور ہر شاعر کو ایک سو پچیس اشار لکھنا لکھ کر خراج جقیدت پیش گیا لازمی تھا برحال مشہورہ میں کافی شورہ اکرام نے شرکت کی اور بہترین کلام ایک سالہ ایک کلام اس کو پیش کیا اور سجاد نشین صاحب کا ہمیشہ کا ارادہ رہتا ہے کہ ان مشہوروں کو ایک کتابی شکل دیں گے کیونکہ ایک ڈاکومنٹری دستاویزاتی ثبوت رہیں گا یہ مستقبل میں آنے والی نسلوں کے سامنے کہ اس نویت کے تقاریف بھی یہاں پہ بارگاہ میں منقض ہوئے تھے برحال غلط پاک کے سلسلے سے جو جس کا حسب نصب کا تعلق ہے وہ بزرگ کی اس کی تقاریف کا اختتام ہو رہا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے پاس آستانوں سے باوستہ رہے کہ ان کے فیض سے استفادہ کرے میں اس موقع پر سجاد نشین صاحب کو اور ان کے تمام برادران کو مبارک پات پیش کرتا ہوں اور ان کی انتک کوششوں سے محنتوں سے جو مسلسل یہ تقاریف منقض یہ ہے اور ایک ایک تقریب ماشاءاللہ سے پورا سر اور کامیاب رہی اور ان کی قدمات کو جو ارس کی تقاریف میں ہیں جتنے قراج تحسین پیش کرے کم ہیں میں تمام ان کے برادران کو اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے توقع ہے کہ پروردگار حضرت کے فیضان سے سب کو فیضیاب کریں گے اور حضرت کا فیضان جاری اور ساری رہے گا آستانے سے جو وابستہ ہے اور جو شرکت کرے یقیناً سب کو حضرت کے فیضان سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے فیضان سے استفادہ کرے اللہ ہم تمام لوگوں کو اشخوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے جو حضرت کے فیضان سے استفادہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو بھی خبول کرے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شہزاد حضور غصر آدم دستگیر ونبیر حضور سید العبدال سید شاہ عبداللطیف لاوبالی خادری کرنو لی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت بتددکن سید شاہ عبداللہ شاہ خادری لاوبالی الجلان قدس صلی اللہ علیہ وآدیث کا ایک سو پچیس ماہ سالانہ عرص شریف منایا گیا اور اس عرص شریف کی مناسبت سے ہمیشہ اتخانقہ میں عدبی اور دینی محافر مناخد ہوتی ہیں تو اس مرتبہ چودہ سو تریالیس سال کا یعنی اسلام کی تاریخ کا پہلا مشاعرہ مناخد کروایا گیا اور یہ مشاعرہ عربی زبان میں یا فارسی زبان میں یا اردو زبان میں آج تک کہیں بھی نہیں ہوا اس مشاعرے کے خاصیت ہی رہی کہ ایک سو پچیس سالہ عرص شریف کی مناسبت سے پورے ہندوستان سے ایک سو پچیس شورہ اکرام کو بلایا گیا اور ہر شاعر ایک سو پچیس اشار پر مشتمل ناتے شریف پیش کی ہے یہ مشاعرہ سترہ ڈیسمبر کو صبح نو بجے شروع ہوا اور انتیس ڈیسمبر کو رات میں بارہ بجے ختم ہوا یعنی تیرہ دن تک مسلسل یہ مشاعرہ چلتا رہا فیس بک پر ایک پیج ہے فیضان حادی دکن کے نام سے اس پیج پر جو ہے تمام شورہ کا کلام اور لائف آپ لوگ ملاحظہ فرما سکتے ہیں تمام کے تمام ایک سو پچیس شورہ نے آ کر بہت ہی خوبصورت انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور حمد و سنہ پر مشتمل یہ گلدستہ انخریب اشاعت کے مرائل سے گزر کر منظر عام پر آئے گا یعنی ان کلاموں کی کتابی شکل دی جا رہی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ہی طرحہ پر پندرہ ہزار پانچ سو اشار ہوں گے اور ساڑھے تین ہزار منخبت کے یعنی جملہ اٹھارہ ہزار اشار پر مشتمل یہ کتاب شائع ہوگی جس کے زخامت چودہ سو پچاس صفات ہو رہی ہے یعنی اسلام کی تاریخ کا یہ بھی پہلا گلدستہ مشاعروں کا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا زیادہ کلام اور اتنے زیادہ اشار موجود ہوں گے انشاءاللہ والعزیز آج اسی عرصہ شریف کی تقریب کا آج اختتامیہ اجلاس محفل نغمہ چشتیا حضور غریب نواز حضرت خاجہ محمد الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان اور حضور بندان آواز سیر شاہ محمد محمد بالحسینی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے منصوب کر کے یہ محفل نغمہ چشتیا مناخت کیا جا رہا ہے جس میں دہلی سے بارگاہ محبوب الہی کے مشہور معروف خوال حسن نظامی صاحب اور حضربات کے مشہور معروف خوال عثمان حمدم صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ناتے شریف اور مناخب اولیاء کو پیش فرمایا ہے اور الحمدللہ آج کی اس محفل کے سرپرس سے حضربات کی عظیم و شان مشہور معروف شخصیت حضرت مولانا سیر شاہ احمد پاشا صاحب خادری خبلہ مدد اللہ علی فرما رہے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ یہ محفل اختتام کی طرف جا رہی ہے